جی شروع کرتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہر باب نے آس کر کے سٹیڈیم پشاور سے اور یہ خوبصورت لش کرین آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل جی پاکستان میں پہلی دفعہ ڈبل سٹینڈ والا سٹیڈیم بن رہا ہے اور وہ بھی آپ کے اپنے علاقے میرے علاقے میرے شہر میرے صحوبی میں خیبر پختنخواہ میں پشاور میں اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ گراس کٹنگ جو ہے وہ ڈیلی بزنس پر اس کے اوپر گراس کٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں خوبصورت طریقے سے اس میں ڈیزائننگ بھی کیا جاتا ہے لیکن کٹنگ کے ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی دیکھا جاتا ہے وہ چیز کیا ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کورنر تک میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا چلے کہ گراس کٹنگ کے ساتھ لیولنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پر لیولنگ کے اوپر بھی کام ہوتا ہے وہ کیا کام ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں زوم بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائیں کہ یہ کتنی خوبصورت طریقے سے ایکسپرٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے یہاں پر لیولنگ کے ترو بلکل اس کو کٹا جاتا ہے اور یہ جو خوبصورت آپ لوگوں کو پھر نظر آتا ہے وہ ان کا محنت ان کا ہارڈ ورک ہے اب بات کرتے ہیں کہ آئی سی سی کی جو لیول ہے جو پی سی بی کی جو لیول ہوتا ہے اسی کی مطابق اسی کرکٹ سٹیڈیم میں جو وکٹ بن رہی ہے اسی کی مقدار پر کام ہو رہا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہیں لیولنگ جو آپ لوگوں کو پیسلی ویڈیو میں بھی بینیں بتایا تھا کہ یہاں پر کلی بھی آ چکی ہیں جو مٹی ہوتی ہیں سپیسیفک وہ سپیشل جو مٹی ہوتی ہیں پیج کے لیے وکٹ کے لیے وہ پہنچ چکی ہے اور وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پر کام ہوتا ہے اور وہ آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ چوٹے بڑے جو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے یہاں پر لیولنگ ہوتی ہیں تیڈولائٹ کی بیس پر ایک بندہ جو ہے وہ لیولنگ کرتا ہے وہ بھی آنے والے جو اسی ویڈی میں میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ لیولنگ کیسی طریقے سے ہوئی ہے لیکن یہ جو اپ ڈیٹس ہے یہ سب سے پہلے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر مل جائیں کہ خوشی کی خبر سب سے پہلے یہ ہے کہ ویکٹ کی اوپر کام جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے جاری ہے اور پشاور میں گرمی جو ہے انتہا پر ہے لیکن پھر بھی یہ سب محنت کرتے ہیں لیولنگ کے بارے میں جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ یہ تیڈولائٹ لگا ہوا ہے اور تیڈولائٹ کی طرح یہاں پر لیولنگ ہوتی ہے پراپر طریقے سے انجینئرز کی نگرانی میں ایکسپارٹ یہاں پر خود لیولنگ کرتے ہیں اور اس میں ایک ایک پوائنٹ کا دھیان رکھتے ہیں کہ لیولنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ ویکٹ اور گرانڈ کے لیولنگ بڑا اہمیت رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل کے جو گرانڈ ہوتا ہے ان میں بھی لیول بہت پراپر طریقے سے ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا بھائی ہے ایکسپارٹ ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ پراپر طریقے سے اس کے ساتھ لیول ہے اور یہ جو ہے لیول میٹر اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پر پراپر طریقے سے یہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں گرمی شدید ہے بھائی پسینہ پسینہ اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ شدید گرمی میں یہ محنت کر رہا ہے یہ محنت کس کے لیے کر رہا ہے میرے لیے کر رہا ہے آپ کے لیے کر رہا ہے خیبر پختنخواہ کی عوام کے لیے کر رہا ہے کہ بہت جل یہ سٹیڈیم کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پر پی ایس ایل کا میلہ ہو یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہو اور یہاں پر خیبر پختنخواہ کا عوام جو ہے پاکستان کا عوام جو ہے وہ کرکٹ سے محبت کرنے والا ہے اور کیلو سے شاک رکھنے والے ہیں گراس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو اس سائیڈ پر میں نے آپ کو گراس کے بارے میں بتایا ہے کہ گراس کے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پراپر اس کو کٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کی پراپر طریقے سے ایک ڈیزائن بنتا ہے اور پھر ایکسپرڈ لگے ہوتے ہیں اس کی اوپر چھوٹی سی چھوٹی کام کو بھی وہ بڑا مت نظر رکھ دیکھتے ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اس کی لیولنگ میں مسئلہ نہ ہو کیونکہ لیولنگ بہت امپورٹن چیز ہے اور کرکٹ گراؤنڈ میں لیولنگ نہ ہو تو پھر تو وہ کرکٹ گراؤنڈ ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ اس کی اوپر بھی فوکس کیا جاتا ہے جس طرح میں نے پیسلی ویڈی میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر وہ گراس پڑی تھی اور اس کو آج یہ پراپر طریقے سے کٹا جا رہا ہے اور اسی کی طرح یہ اس میں ڈیزائن بھی ہوتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ بہت جل یہ اگر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا موسیقی